فرائیڈ میں دیکھیں تو سٹوریج باکس ہے سلنڈر ہے بیٹری ہے اور دو سولہ سولہ لیٹر کے آٹومیٹک فرائیڈز لگے ہوئے یہ ریسٹورنٹ کا ایسا آلٹرنیٹیو ہے کہ جس کے اندر آپ کے آلموست ٹونٹی لیکس بچ جاتے ہیں اور پھر آن ویل ہے ایک جگہ پہ نہیں چلا آپ کسی اور جگہ پہ لے کے جاتے ہوئے آپ ان کو کلوز کر کے جاتے ہیں اچھا زبردار یہ آپ اس کو لکن کی یہاں پہ اس کے لک سے لگ جاتے ہیں اگر ہم انٹیریئر میں آئے تو یہ اگر آپ یہاں پہ وال دیکھیں جو لائن ہے یہ مور دن ہنڈرڈ ریسپیز آپ صرف ایک لائن کے اندر بنا سکتے ہیں ساری ہاٹ لائن ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگ نے آپ کی پیکنگ مٹیریل آپ کے بانز آپ کے ساری چیزیں یہ ونٹلیٹ ہو رہا ہے یہاں سے اور یہاں سے جو ہے اس کی فریش ایر اندر آ رہی ہے یہ سارا جو ہے ڈرین کا سسٹم ہے جس کے باہر جا کے اس کو سف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اندر ہی کھڑیں آپ یہاں سے سف کر دیں اچھا یہ والی ایک پوری دکان ہے ٹھیک ہے آپ نے دکان لے لی اب آپ نے ہر مہینے اس کا رینٹ دینا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو آپ نے رینٹ نہیں دینا آپ نے اس کو کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو گاڑی پہ لگا کے آپ اس کو بہ آسانی کسی بھی جگہ روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ہاتھ سے کسی بھی طرح جو ہے بڑی ایزی لی موگ کر سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین ایئر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس طرح میں موجود ہوں لاہور شہر کی ایک فیکٹری میں جہاں پہ مختلف فوڈ کارز بنائے جا رہے ہیں ناظرین آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں روزی کے اڈے ناظرین آج میں نے ایک سپیشل ویڈیو ڈھونڈی آج میں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ آج میں آپ کو ایک فیکٹری کا ریویو کر رہا ہوں جہاں پہ مختلف فوڈ کارز بنائے جا رہے ہیں ناظرین نورمل لوگوں کے پاس بجٹ بہت کم ہوتا ہے وہ لوگ اپنی شاپ نہیں خرید سکتے دکانے نہیں بنا سکتے تو ان کا الٹرنیٹویز جیسے فوڈ کارز ہیں جو خرید کے کسی بھی جگہ پہ اپنا سیٹم لگا کے لاکھوں رویہ مہانہ کما سکتے ہیں اس کی پرائسیز کیا ہیں ابھی یہاں کے آنر کے پاس چلتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں میرے ساتھ آئیے میرے ساتھ یہاں کے سی ای او موجود ہے راشت صاحب انہی سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کی کمپنی سر کیا بنا رہی ہے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ زونز میں پلے کریں ہمارے ڈیفرنٹ کیٹگریز ہیں جس پہ پلے کریں جس پہ مینلی جو ہے وہ ہم لوگ موبل کزین کو ڈیل کریں فوڈ کارٹس فوڈ ٹریلرز فوڈ ٹرکس اس کے بعد سیکنڈ وزنس آ جاتا ہے جو اس کے اندر مشینز لگتی ہیں وہ ریسٹران لائن کی مشینز ہوتی ہیں جو فیبریکیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام ہے وہ ہم یہاں پر ڈیل کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے کنٹینر کس چیز کا بڑا ہے اچھا جی یہ ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے ٹریلرز اور فوڈ ٹرکس جو ہیں وہ امریکہ میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں بہت زیادہ بن رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم لوگ کے پاس ایک امریکہ سے ہمارے ایک صاحب آئے تھے انہوں نے کہا جی مجھے حلال گائز کے ٹرکس بہت پسند ہیں تو ہمیں اس کی نا ایک اس طرح کا کوئی کارٹ بنا کے دیں کہ ٹریلر بنا کے دیں پاکستان میں چلا سکیں تو ہم لوگ نے اس ٹینڈرڈ کا جو ہے وہ ایک چیز بنانے کی کوشش کی ہے الحمدللہ جو ہے ان کو بہت پسند آیا انہوں نے بہت ایڈمائر کیا کہ وہاں کا جو سٹینڈرڈ ہے اٹ لیسٹ آپ نے اس کو جو ہے وہ میٹ کرنے کی کوشش ضرور کیا اور کتنے مطلوس میں کتنی کاؤس سیونگ میں آپ نے میٹ کیا یہ ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو باہر کی کاؤسٹ ہے وہ اراؤنڈ ایٹی ٹو نائنٹی لیکس تک جو ہے وہ پاکستان میں اگر آپ کو ایمپورٹ میں پڑتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے وہ اراؤنڈ ہم لوگ نے ٹو سے ٹو پینٹ فائی ملین تاک اس کو ہم نے ریڈی کیا مطر چھے سات گونہ ہم نے ہم لوگ نے ریڈیوز کر دیئے کاؤسٹ مطلب کہ آپ بہت کم کاؤسٹ میں اس کو پاکستان کے اندر اس لیول کا نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کے نیر اباؤٹ لیول کا پاکستان سے بنوا سکتا ہے اچھا اب اس کے ایک سیڈر کی تھوڑی سی مجھے بتا دیں پھر ہم انٹیئر کے بعد کر لیں ایک سیڈر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے پاکستان کے اندر جو بیلڈنگ کنسٹرکشن وقت ہوتا ہے بیلڈنگ کے باہر جو ہیں وہ کمپوزیٹ پینلز لگتے ہیں الومینیوم کے یہ کمپوزیٹ پینل لگا ہوا ہے یہ صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا پتنگ بازی بہت زیادہ پسند کرتے تھے تو انہوں نے کہا مجھے پتنگوں والے کلر بیچ میں لے کے آئیں تو پتنگوں والے کلر جو تھے یلو اورنج اور گرین انہوں نے کمپو بنا کے تو ہمیں باہر کا دیا کہ ہمیں یہ والے کلرز لگا کے دیں یہ لوکل پاکستان میں شیٹ بنتی نہیں ہے امپورٹڈ شیٹ ہے الومینیوم کمپوزیٹ شیٹ یہ پینلز ہیں ہم چائنیس لائنگویج میں اس کو شیک بولتے ہیں تو اس شیک کا کونسپٹو لے کے آئے تھے تو ہم نے اس شیک کو کوپی کیا ہوا ہے چلے اب اس کا انٹیریر درہ دیکھیں اندر آپ نے کیا کیا لگایا جی باہر جو ہے آپ نے دیکھا کہ الومینیوم کمپوزیٹ شیٹ لگی ہوئی ہے اور اگر ہم انٹیریر میں آئیں تو یہ اگر آپ یہاں پر وال دیکھیں ایک منہ مجھے اندر آنے پیجے اگر اس وال کی تکنیس دیکھیں تو یہ وال کی تکنیس باہر کمپوزیٹ پینل ہے اس کی اندر سینڈوچ کیا ہوا ہے ہم لوگ نے انسولیٹڈ مٹیریل اور اس کے ان سائیڈ میں جو ہے وہ ہم لوگ نے سٹینلس ٹیل نون مینٹ فوڈ گریڈ لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے سٹرکچر کا ایک سارا اوبرویو اچھا اب آتے ہیں اس کے اندر سیٹ اپ لگا ہوا ہے وہ بیسکلی ایک فاسٹ فوڈ پلس ایک رائس کا سیٹ اپ ہے جو انہوں نے اس کے اندر بنوایا ہوا ہے ٹھیک آپ پیچھے آجائیں جی کامرامن بھی اندر آجائیں اگر آپ سٹارٹ کریں اس سائٹ سے یہاں پر آپ کے پاس سینڈے سیڈنگ سوالہ سوالہ لیٹر کے دو فرائر ہیں اس کے اندر ایک کے اندر آپ فرائیز اور ایک کے اندر فرائیڈ چکن فرائیڈ ایٹمز جو ہیں ان کو فرائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ٹائم میں مطلب آپ کا ایک ٹائم ایک جگہ پہ ہے تو آپ فرائیڈ ایٹمز آفر کر سکتے ہیں کسی لگ آپ فرائیڈ آفر کر سکتے ہیں تو یہ فرائیڈ جو ہے سینڈے سلنگ فرائیر ہے یہاں پہ آپ نکال کر رکھ بھی سکتے ہیں مطلب دو ایک ٹوئن ون فرائیر ہے کیا دو ٹین ٹینکجس سے اندر یہ ہوتپولیٹ ہے آپ کے بانس کو گرم کرنے کے لیے آپ کے شامی اڈا برگر آپ کے پیٹی برگر بننے کے لیے آپ کے سینڈویچز بننے کے لیے اس ہوتپولیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گرل برگر ہے برگر گر برگر لے ہیں وہ بھی بڑی 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 سکتے ہیں اس کے بری سکتے ہیں اس کے ساتھ بناچ سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو سٹیک بنانے کے لئے موسیلی یوز کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز جو گرل ہو سکتی ہے اس کو اس پر گرل کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ نے سٹووز لگائے ہوئے جس میں پاسٹا بنانے کے لئے چائے بنانے کے لئے اور اس کے لئے کوئی بھی چیز جو آپ نے فرائے کرنی ہے ان برنر کے تو آپ کو کر سکتے ہیں فرائے کر سکتے ہیں فاس فوڈ کے جتنے بھی آئیٹم سکتے ہیں وہ سارے اس لائن باپور ہو گیا یہ جو لائن ہے یہ مور دن ہنڈر ریسیپیز آپ صرف ایک لائن کے لئے بنا سکتے ہیں اچھا اس کے لابہ رشت وی اور اس میں آپ نے کیا جاتے ہیں یہ جو ہے یہ سٹیمر ہے اس کے اندر رائے سٹیمر بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو جو عام زبان میں ہم کہتے ہیں سالن کا سٹیمر کہ اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ کریز رکھیں نیچے سٹیمر ہے اس کے پر پینز ہیں اس کے اندر آپ سالن رکھے گرم رکھ سکتے ہیں اس سایڈ پر دیکھیں تو یہ فیلٹرز لگے ہوئے ہیں یہ گریش فیلٹرز ہیں اور اس کے اندر جو ہے کمپلیٹ اگزاوشن کا سسٹم ہے جو یہاں کی ہیٹ کو اگزاوشن کر کے باہر ملک پہلے سک کرتا اور باہر اگزاوشن کا ساری ساری یہ وینٹلیٹ ہو رہا ہے یہاں سے اور یہاں سے جو ہے اس کی فریشیر اندر آ رہی ہے اچھا اگر آپ اس کو چلا کے دیکھیں ہم لوگ اس کو چلائیں اب یہ آواز آ رہی ہوگی یہاں پر یہ تھنڈی ہوا ہے اور یہاں سے یہ اگزاوشن کر رہے ہیں کیکہ ہیٹ یہاں سے اگزاوشن ہو رہی ہے اور تھنڈی ہوا باہر سے اندر آ رہی ہے اس کا ٹاپ ورکی ہے اور اس کے انڈر کاؤنٹر میں چلا رہے ہیں آپ اپنی جو آئیٹمز ہیں جن کو آپ یوز کریں مرینیٹ کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو یہاں سے نکالیں یہاں پر اس کو پیپیر کریں اور اس کے بعد یہ بریڈنگ ٹیبل ہے جو بریڈنگ کے لیے کرمینگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کا واٹر باول لگتا ہے اور یہ اس کا بریڈنگ باول ہے اچھا سنک جو ہوتا ہے وہ مینڈیٹری آئیٹم ہوتی ہے کسی بھی کچھن کے اندر لیکن اس سمال سائز کے اندر ہم نے ایک سنک بھی اس کے اندر لگایا ہے اس کا یہاں پہ ٹاک ہے اور اس کا یہاں پہ یہ سارا دوین کا سسٹم ہے جس کے نیچے ایک ٹاک رکھا ہے اب اپنے چیزیں تو سٹور کرنی ہے آپ چیزیں کہیں؟ اب ساری چیزیں دیکھیں تو نیچے آپ کی ساری کبند ہیں اور ساری ہارڈ لائن ہیں ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے آپ کی پیکنگ مٹریل آپ کے بانڈ آپ کے سارے چیزیں تو یہ آوپن ہیں اور یہ پرر report پروزمű اسیoki آپ کمی ہی انشتاہی جو چیزیں رکھی جاتی ہیں جو بتایا ő اپن محر Benedict پینل بنا کے اس کے اندر اس کو ماؤنٹ کیا گیا ہے یہاں پہ ہڈی کے اندر جو ورکنگ ہو رہی ہے ان کی لائٹس بھی ہم لوگ انہی سائیڈ پہ لگائی ہیں ایک ڈرسنگ کی ہے اپنا ایک میل تیار کی ہے ایک ٹرے اپنی پوری تیار کر کے اب یہاں سے ایک کسٹمر کو سرف کر سکتے ہیں اچھا جی کسٹمر آپ کا یہاں پہ کھڑا ہے آپ کو باہر جا کے اس کو سرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اندر ہی کھڑیں آپ یہاں سے سرف کر دیں اچھا اب اس میں جو ہے ان کے پاس ہائیلیکس ڈالا ہوتا ہے ان کے پاس ویگو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہک لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تو کر کے کسی بھی رگا سے بہ آسانی لے جاتے ہیں اس سے بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں جو ویگو ڈالے کے پیچھے جو ہے وہ تو ہوتے ہیں اس کا سائز آپ نے نہیں مجھے ابھی تک بتایا اچھا یہ والا جو سائز ہے بنتے تو اسی لیے کسٹم سائز ہیں تو یہ والا جو سائز ہے یہ ہے ہمارا باہر سے 8 فٹ ہے لیندھ اس کی 12 فٹ ہے اور اس کے اندر ہم لوگ نے سارے کا سارا سیٹ اپ اکوموڈیٹ کی ہوئی ہے یہ اتنا مضبوط سیٹ اپ ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی 3000 کیجی تک ویڈ اس کے اوپر ہوئی آسانی سے ٹو کر سکتا ہے اچھا ایک چیز ہے تو گیس کے سلنڈر کے لیے ہم لوگ نے اس کے بیک سائیڈ پہ گیس سلنڈر کا کیج بنایا ہوا ہے اس کے اندر آپ اس کو لاغ کر دیتے ہیں کوئی بھی اس کو یہ سیکیورٹی پوائنٹی ہوئی سے بہت زبردست ہے اچھا جی کہ اب اس کو لاغ کر دیا رات کو جاتے ہوئے اس کے اندر لاغ کر دیں اوپر فریشر کا کلہ لگا ہوا ہے اچھا جی وہ بھی ماؤنٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکیورٹی پوائنٹی ہوئی سے بھی سیف ہے سیف ہے اچھا اب میں اب بات کرتا ہوں سر اس کی اگر میں آرڈر کرنا چاہ رہا ہوں تو اب کتنے دنوں میں مجھے بنا کر دیں گے اچھا یہ اگر میں سیم ایجرٹیز کی بات کروں تو اٹلیس اچھا اس کے اندر آپ نے کوئی چینڈیز کروانی ہے کچھ سیٹ اپ جو ہے اس کو ہم لوگ نے کم کرنا ہے اس سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ نے کچھ مشینز کام کرنی ہے سائز کام کرنا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سائز کام ہونے میں ٹائم بھی کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پرائز کا تو آبیسلی فرق پڑتا ہے تو ٹائم دوریشن کام ہو جاتا ہے لیکن مینیمم ہم لوگ ایک مہینے پندرہ دن سے لے کے دو مہینے تاکہ ٹائم دیتے ہیں اب اس کی مجھے جاتے جاتے بڑی ہلکی سی پرائز بتا دیجئے گا اچھا اس سیٹ اپ کی پرائز جو ہے میں ایسے دو کہ ریویل نہیں کر سکتا بات میں ایک ٹینٹیٹیو آئیڈیا آپ کو ضرور دے دیتا ہوں کہ اس کی پرائز جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ ٹو میلین ہے ٹو میلین اچھا آپ کہہ رہے تھے میں آپ کو سپیشل فوڈ کارٹ دکھاؤں گا سر وہ کون سا ہے اچھا وہ یہ ہینڈ کیننگ کارٹ ہے جو پاکستان میں اس کا ٹرنڈ بہت کم ہے اچھا جی ٹھیک ہے یہ آپ ہاتھ سے کسی بھی طرح بڑی ایزی ری موگ کر سکتے ہیں اس کے آگے دو ویلز لگی ہیں اور ایک نیچے ویل لگا ہوا ہے اچھا جی ٹھیک ہے اس کارٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سٹینڈڈ کارٹ مارکٹ میں جتنے بھی دیکھیں گے ان کے کارنر سٹریٹ ہوتے ہی ہم لوگ انہیں بہت مہنے سے ایک ڈیزائن ہمارے پاس سپن فرس سے ایک ڈیزائن آیا تھا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کو ریپلیکیٹ کر دی ہمیں اس کو ڈیزائن کو کاپی کر دیا اچھا جی اب یہ کارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے سس کا ہنڈل لگا ہوا ہے اس کی کمپیٹ باڈی ہے اس سائیڈ میں دیکھیں تو سٹوریج باکس ہے سلنڈر ہے اگر اس سائیڈ پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ اس کے جو ہے وہ سٹوریج باکس ہے اس سائیڈ پہ بھی سٹوریج باکس ہے لاغڈ ہے اچھا جی یہاں پہ بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں تھوڑا بہت مٹیریل اس کے اندر لگا کیا کیا ہوا ہے اب یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ میں اس کے لئے نہیں کہہ رہا بڑ یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے ایک کولڈ بین میری ہے اس کے اندر فرائیڈ چکن آئیٹمز رکھی جا سکتی ہیں اور ان کو نکال کے یہاں پہ فرائی کے آ جا سکتا ہے سکسٹین لیٹر کا فرائیر ہے اس کے اندر فرائیر لگا ہے ایک سزلنگ ہے اب یہاں سے نکال کے اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں فرہ وائل کسٹمر کو سرف کرنے کے لئے لیکن یہ جو کارٹ ہے یہ اپنے آپ پہ ایک بہت ڈیفرنٹ کارٹ ہے اگر اس کے لائٹنگ مین چیز ہے نا دور سے اندر آئے کہ جی جی میں اسی طرف آنے لگا تھا اسی طرف آنے لگا تھا اچھا جی بتائیے اس کے اندر اب لائٹس لگی ہوئی ہیں اچھا جی اب لائٹس ہیں یا پھر اگر آٹومیٹک فرائیر ہے ان کو چلائنے کے لئے ہم لوگ انہیں بیٹری نیچے رکھی ہوئی ہے اب ان لائٹس کے لئے ایک بیٹری بلکل جو گاڑی والی بیٹری ہوتی ہو انہاف ہوتی ہے اس کارٹ کی جو اس وقت پرائیس میں کوٹ کروں گا 200,000 مطلب دو لاکھ روپے میں اس کو کسٹ کروں گا سائز نہیں آپ نے مجبتا ہے اس کا سائز ہے 5x2.5 فٹ ہے 5 فٹ اسے رہے ہیں اور 2.5 فٹ اسے رہے ہیں کارٹس کی جو ان ویل کارٹس ہوتے ہیں ان کی ایک سٹاٹک فارم ہے اس کے اندر اگر آپ نیچے دیکھیں تو اس کے اندر چھوٹے ویلز لگے ہوئے اس رہے ہی سائیٹ پہ دیکھیں تو بڑے ویلز لگے ہوئے اچھا یہ سیمیل سیٹ اپس ہوتے ہیں یہ فرق ہی ہوتا ہے کہ وہ کارٹے کاؤنٹر ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ گریل لگی ہوئی ہے برگرز کو گریل کرنے کے لیے سٹیکس کو گریل کرنے کے لیے یہ ہٹ پلیٹ لگی ہوئے بانس کو وام کرنے کے لیے پیٹی برگرز بنانے کے لیے اس کی گھنٹی ہے جہاں پہ آپ اپنے سائلڈز بہرہ رکھ سکتے ہیں جس پہ آپ پرپریشن کر سکتے ہیں اور دو سولہ سولہ لیٹر کے آٹومیٹک فرائیڈز لگے ہوئے آٹومیٹک بلور موڈلز ہیں مطلب یہ گیس سیونگ فرائیڈز ہیں جو ہارلی پورا دن چلنے کے بعد ایک فرائیڈ جو آپ کا دو کیجی گیس کنزیوم کرے گا جاتے ہوئے آپ ان کو کلوز کر کے جا سکتے ہیں یہ آپ اس کو لکن کی یہاں پہ اس کے لک سے لگ جاتے ہیں آپ اس کو لکن کی تھیلی سائی تیمپرٹ گلاس تیمپرٹ گلاس ان بریکبل ہوتا ہے اور یہ فرنٹ جو ہے اس اس کا تو ٹوٹل جو ہے وہ سیکیور ہو جاتا ہے یہ وہ سائز ہے ایٹھ فٹ سائز ہے اس کا اور ایٹھ فٹ کے اندر اتنی مشین ایٹھ فٹ میں لگ سکتی ہیں اس سے زیادہ مشین اس پہ پاسیبل نہیں ہے ایک ٹائم پہ کرنٹ جو آپ کے سامنے ہے اس کی پرائیس اراؤنڈ ٹوہنڈرڈرن تھرٹی کی ہے اگر مٹیریل کی بات کرتا ہوں لوگ یہ پوچھیں گے اچھا مٹیریل جو اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں وہ فوڈ آثورٹی سے اپرووڈ ہے اچھا جی فوڈ گریڈ کالٹی ہے ساری کی ساری فیبریکیشن ٹو زیرو ون گریڈ کے اندر فوڈ گریڈ کالٹی کے اندر کی گئی ہے